بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مریم ویسلائی پیوز کیسے آپ ساتھ آئی ہوگا بلکل خیر اسی ہوں گے تو بیوز اس ٹائم نران میں بارش ہو رہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی ویڈیو میں کہ یہاں پہ تقیب بن بارہ سے لے کے دو بجے کے درمیان کسی ٹائم بھی یہاں پہ بارش ہو سکتی ہے تو ڈیلی یہ تین چار دن سے کہتے ہیں اسی ہو رہے ہیں اس ٹائم جو ہے یہاں پہ بارش ہو رہی ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو چینل پہ نیو ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن اور آل کو بھی لازمی تو پہ پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ان بیوز کو انڈرائے کر سکے تو ویورز ہم نے جانا ہے اس ٹائم جھیل سیفل ملوک لیک سیفل ملوک میں اور وہاں پہ جانے کے لیے ہم کر رہے ہیں تیاری اور تیاری کے لیے یہ ہے کہ ہم یہاں سے پکوڑے بنا کے لے کے جانا جا رہے ہیں تو یہ والا کچن ہے جہاں پہ ہم نے سٹیک کیا ہے وہاں پہ یہ کچن بنا ہوا ہے یہاں پہ بہت اچھے شیف بھی ہیں تو یہ مٹیریل جتنا بھی پکوڑوں کا ہے یہ ہم نے خود مکس کر کے ان کو دیا ہے اور جسٹ ہم ان سے فرائن کا کام کروائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چائے بھی بنوا کے لے کے جائیں گے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں اور یہ ہم ساتھ لے کے جائیں گے تو ویوز شیف جو ہیں انہوں نے کڑائی میں آئل ڈال کے چولے کے اوپر رکھ دیا چولہ میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح کی چولے یہاں پہ یوز ہوتے ہیں تو ویوز فرائن کے لیے کڑائی جو ہے اس میں آئل ڈال کے رکھ دیا ہے اور ساتھ دوسرے چولے پہ چائے کے لیے پانی رکھ دیا ہے تو فرائی کا کام جو ہے وہ کریں گے شیف اور چائے جو ہے وہ ہم بنائیں گے خود کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سارا مٹیریل چائے کا ہم خود لے کے آئے ہیں تو اس لیے چائے اس دن جو ہے وہ ہم خود بنائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو فرسٹ بریک فاسٹ ہم نے یہاں سے کیا ہے تو چائے بھی ان کے کہنے کے مطابقی چائے آپ ہمارے آت کی پیئیں بہت اچھی چائے ہیں تو واقعی ان کے آت کی چائے کا بہت مزہ میں آیا تھا کلر بہت اچھا تھا ٹیسٹ بہت اچھا تھا بٹ یہ ہے کہ ہم مٹیریل بھی خود سارا لے کے آئے ہیں تو اب ہم خود چائے بنانا چاہ رہے ہیں تو ویوز یہاں پہ کچن میں ہر طرح کی فسیلٹی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ یہ وارٹر ہیٹر ہے یہاں پہ تو اس کے ساتھ ساتھی باہر کا نظارہ بھی لے رہے ہیں کیونکہ ساتھی کچن ہے اس کے تو بارش بھی ہو رہی ہے پہلے بارش تھوڑی تیز تھی اب تھوڑی سی ہلکی ہوگی ہے تو ہمیں پتہ بھی یہی چلا تھا کہ بارش یہاں پہ ہوتی ہے لیکن تھوڑا ٹائم کے لیے ہوتی ہے تو ہوتی بھی ڈیلی ہے تو کافی دنوں سے یہی سلسہ چال رہا ہے تو ہم بھی ویڈی کرتا رہے کہ بارش ہو جائے گی تو پھر ہم یہاں سے سیفر ملوک جائیں گے تو جل سیفر ملوک میں جانے کے لیے یہ ساری تیاری ہو رہی ہے تو چائے بھی ساتھ بن رہی ہے تو چائے کی پتی ڈال دی ہے کیوہ ریڈی ہو گیا تو اب اس میں ملک شامل کر رہے ہیں تو چائے بھی ماشاءاللہ سے ساتھ ساتھ ریڈی ہو رہی ہے کیونکہ یہ چائے بھی ہم یہاں سے بنا کے لے کے جائیں گے اور وہاں پہ لیک سیفر ملوک میں اس کو انجوائے کریں گے تو بھی وز اس ٹائم بہت مزے کا ایک ویڈر ہے کیونکہ سردی بھی ہے اوپر سے بارش بھی ہے ساتھ پکوڑے بن رہے ہیں ساتھ چائے بن رہی ہے تو آپ یقین مانے کے اس طرح ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں تو پکوڑے جہاں وہ شیف بھائی بنا رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے وہ فرائی کر رہے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ میں اس کو فرائی کروں گا اور کرسپی کرنے کے لیے پھر میں اگین ان کو فرائی کروں گا مطلب کہ یہ دو بار ان کو فرائی کریں گے تو پہلے انہوں نے بنا لی ہیں اب پھر اس میں ڈال رہے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے ہاتھ کا ناشتہ بھی ہم نے کیا تو بہت اچھا ناشتہ پرٹھے تو سپیشل بہت ہی مزے کے تھے تو بیوز اس میں دودھ اور شامل کر دیا اب اس میں شگر بھی شامل کر دی ہے تو چائے بھی ماشاءاللہ پکوڑوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ریڈی ہو جائے کیونکہ چائے تھوڑی سی زیادہ بنا رہے ہیں کیونکہ مگ بھی ہمارے بڑے ہیں اور سب نے پینی ہے وہاں پہ جو نہیں بھی پیتے ہیں وہ بھی وہاں پہ پینے گے فل واش کیا کریں کیونکہ بہت ساری محنت ہوتی ہے اس کے پیچھے تو آپ کو پتہ کتنی سردی میں باہر نکلنا اور اب بھی میں نے جو پہلے بنائی ہے میں نے بارش میں بنائی ہے باہر نکل کے تو پلیز پھر اگر آپ واش بھی نہیں کریں گے تو میری محنت ساری کی ساری جوتی ہے مجھے ویسٹ ہوتی نظر آتی ہے تو پھر آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے کہ پلیز ویڈیو کو فل واش کیا کریں تو ابھی بس پکوڑے بھی ساتھ ساتھ بنتے جا رہے ہیں تو اب دیکھیں کہ وہاں پہ کیسی انجائیمنٹ ہوتی ہے کیسے ویوز ہوتے کیونکہ میں وہاں پہ بھی فرس ٹیم جا رہی ہوں تو اس وجہ سے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں گی اب کس طرح کا وہاں پہ ویوز ہوتے ہیں ٹریبلنگ کس طرح کی ہوتی ہے تو انشاءاللہ جو بھی ویوز مجھے نظر آئیں کیونکہ میں ٹریبلنگ بھی آپ سے شیئر کروں گی ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ ہم نے بھی جب یہاں پہ جانے کے لیے سرچ کیا تو ہمیں روڈ کا پتہ نہیں چلا کہ روڈ کس طرح کی ہے تو انشاءاللہ میں جو جھیل سیفل ملوک ہے نا اس کی روڈ کی ویڈیو آپ کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جب آپ کہیں آنا چاہتے ہیں تو ظاہری بات آپ سب سے پہلے رستے کا ہی دیکھتے ہو تو اس کے مطابق پھر آپ اپنا ارینج کر لیتے ہو جب آپ کو ایک چیز کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے لیے ایک پریشانی کا باعث بن جاتا ہے اس طرح میرے کوشش یہی ہے کہ جن جن ایریاز میں جاؤں گی تو وہاں پہ جتنے بھی ان کے رستے ہیں وہ آپ کے ساتھ لازمی طور پر شیئر کروں کیونکہ یہاں پہ پتھری لا علاقہ ہے تو رستے کچھ بہت اچھی ہیں بہت اچھی روڈز ہیں اور کچھ پہ یہ ہے کہ بہت مشکل سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ سام ٹیم نہیں بھی پتا ہوتا جیسے مجھے بلکل نہیں میں بلکل نہیں گئی تھی فرس ٹیم میں جا رہی ہوں تو اس لیے پھر مجھے نہیں پتا کہ کون سا رستہ کس سائٹ کا کس طرح کا ہے تو اس لیے میری کوشش یہی ہوگی کہ میری ویڈیوز کے طرح اگر کسی کو پتا چال جاتا ہے کہ فلان جگہ پہ ہماری گاڑی جاتی ہے نہیں جاتی ہے تو اس سے بڑھ کے میری لئے خوشی کی بات کوئی نہیں ہے کہ کسی کے لئے آسانی پیدا ہو جائے کیونکہ کچھ جگہ ایسی جیسے جیل سیف الملوک کا یہ ہے کہ یہاں پہ گاڑی نہیں جاتی ہے ہم اپنی گاڑی نہیں لے کے جا سکتے اگر لے کے جاتے ہیں تو بہت مشکل ہے تو اس طرح سے اگر ویڈیو کے تھروں کسی کو پتا چال جاتا ہے کیونکہ سام ٹیم ہوتا ہے ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے انفرمیشن نہیں ہوتی ہے اور ہم اس طرح کی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں تو میں نے یہی سوچا ہے کہ میں اپنی ویڈیوز کے تھروں یہ بتاؤں گی کہ رستے کس طرح کے ہیں یہاں پہ آپ اپنی گاڑی کا رسک لے یا نہ لیں رسک لینا نہیں چاہیے کیونکہ یہاں پہ جن علاقوں میں ہم اپنی گاڑیاں نہیں لے کے جا سکتے ہم اس طرح کی ڈرائیونگ نہیں کر سکتے تو وہاں پہ جیپ جو ہوتی ہے وہی صحیح رہتی ہے تو آج بھی انشاءاللہ ٹرائبلنگ جو ہے وہ بھی میں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے ساتھ ٹرائبلنگ شیئر کروں گی آج تو صرف یہ والی ویڈیو جو ہے صرف اس کی تیاری کی ہے کہ ہم جھیل سیف الملوک کے لیے کس طرح کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ پکوڑے بھی ساتھ ساتھ بن رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھے پکوڑے بن رہے ہیں یہ وہاں پہ جا کے ہمیں انجوائے کرنے والے ہیں تو ویوز بات کاری تھی میں رستے کی تو انشاءاللہ پوری روڈ کا جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طرح کی ہے کیونکہ سننے میں یہی ہے کہ کچھا رستہ ہے اب جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ وہ رستہ کس طرح کب واقعی وہ کچھا ہے کیونکہ سنی اور دیکھی بات میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے تو سننے میں کچھ اور آتا ہے اور پھر جب خود دیکھتے ہیں تو وہ چیز کچھ اور طرح کی ہوتی ہے تو اس لیے جب تک میں خود جا کے دیکھوں کی نہیں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی تب تک میں تو سیٹسفیڈ نہیں ہوں گی تو چائے بھی ماشاءاللہ سے تقیباً ریڈی ہو چکی ہوئی ہے بہت اچھا کلر ہے بہت عبدست چائے تو یہ چائے بھی ہم ساتھ ہی لے کے جائیں گے تو ویوز پکوڑے بھی ساتھ ساتھ بن رہے ہیں ماشاءاللہ سے تقیب بنا دے تو بنی چکے ہیں اور آدھے رہ گئی ہیں کیونکہ کافی زیادہ قوانٹیٹی میں لے کے جا رہے ہیں کہ کہیں کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کرنا پڑ جاتا ہے کوئی ایسا ہی ہو مل جاتا ہے کہ جس کو بھوک لگی ہوتی ہے کچھ ایسا ہوتا ہی ہے تو تھوڑے زیادہ ہوں گے تو ہم کسی اور کے ساتھ بھی شیئر کر لیں گے تو ویوز پکوڑے بہت ماشاءاللہ اچھے بن رہے ہیں ویدر بہت عبدست ہے بارش ہو رہی ہے اور ساتھ پکوڑے ہیں چائے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ کتا مزے کا ویدر ہے اور ویوز اس کے ساتھ بہتے ہوئے پانی کی جو آوازیں آ رہی ہیں وہ بہت ہی اچھی رہ گری ہیں مجھے تو یہ آواز پانی کی بہت زبدست لگتی ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی ویڈیو میں میں آپ کو ڈائریکٹ پانی کی کبھی پھر ادھر آنا ہوا تو ضرور سناوں گی تو باشا اللہ سری چائے بھی ریڈی ہو رہی ہے اس کو پھینٹا جا رہا ہے کیونکہ پھینٹنے سے چائے جوتی ہے وہ بہت اچھی بنتی ہے اور اس کا کلر بہت اچھا نکلتا ہے تو اس لئے اس کو پھینٹا جا رہا ہے اس میں چھوٹی الائچی بھی دارچینی بھی سونف بھی یہ چیزیں بھی ڈالی گئی ہیں تو بہت مزے کی چائے ہے تو انشاءاللہ یہ ہم وہاں پہ جا کے انجوائے کرنے والے ہیں اگر جاتے ہوئے تھنڈی نہ ہوگی تو کیونکہ یہاں پہ موسم کافی ماشاءاللہ سے سرد ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ جاتے جاتے کیا حشر ہوتا ہے پکوڑے پیک تو ہم کریں گے باٹ یہ ہے کہ پھر بھی جتنی سردی ہے اس کی حساب سے لگتا ہے کہ یہ ٹرنڈے ہو جائیں گے تو بھی بز انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ساری ویڈیوز شیئر کرنے والی ہوں رستے کیس طرح کی ہیں جیل سیفل ملوک کیس طرح کی ہے وہاں پہ کیا ویوز ہیں سننے اور دیکھنے میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں اپنے ویوز کے ساتھ ہاتھ چیز جو ہے وہاں پہ جا کے شیئر کروں گی تو ماشاءاللہ سے یہ پکوڑے بھی جی ریڈی ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے بنا کے پھر دوبارہ تم دیکھیں بارش ابھی تک ہو رہی ہے بڑکہ اب پہلے سے تیز ہے پہلے ہلکی پہلے سب سے پہلے تیز بارش شروع ہی تھی اب اس کے بعد تھوڑی ہلکی ہوگی اور ہم نے رینج کرنا شروع کر دیا تو اس کے بعد پھر اب رکھتا ہے کہ تیز ہوگی ہے لیکن یہ سب بتا رہے ہیں مقامی لوگ ہیں نا تو یہ ان کو پتا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑی در ہوگی تو اس کے بعد رک جائے گی اور ڈیلی یہی ٹائم اتا کبھی بارہ سے لے کے تو دو بجے کے درمیان درمیان میں کسی ٹائم بھی ہو جاتی ہے تو اسی لئے ہم اس کا ویٹ بھی کر رہے تھے ورنہ ہم نے ٹائم پہ چلے جانا تھا تاکہ ایک دو جگہ پہ جایا جائے لیکن یہ کہ بارش کا سنا تھا کہ بارش ہوتی ہے تو اس لئے پھر ہم تھوڑا ٹائم رکے کہ اس کو دیکھ لیا جائے یہ نہ ہو کہ ہم جائے اور ہمارے لئے پریشانی کا باعث بنجھے تو بہتر یہی ہے کہ ہم اس کا ویٹ کر لیں کیونکہ جب ہم نے کہیں جانا ہے تو ظاہری بات ہے گاڑی میں تو نہیں بیٹھے رہنا گاڑی سے باہر نکلنا ہے تو پھر انجوائے کرنا ہے تو بارش میں تو ظاہری بات نہیں نکلا جاتا ویسے بھی یہاں پہ سردی ہے تو سردی میں بارش میں کھڑے ہونا یا بھیگ جانا وہ پھر خطرے سے باہر نہیں ہوتا ہے تو یہ گلیشئر ماشاءاللہ سے بہت زبدست اور اس ٹائم جو مزے کا ویو ہے کہ بارش بھی ہو رہی ہے اور سردی بھی ماشاءاللہ سے پہلے سے بھی زیادہ ہو گی ہے اور ساتھ ساتھ گرمہ گرم چیزیں بھی ریڈی ہو رہی ہیں تو بہت مزے کی کنڈیشن ہے اس ٹائم بہت انجائے ہم کر رہے ہیں تو بھی بھی انشاءاللہ اب نیکسٹ بھی آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر ہوں گے اور یہ ماشاءاللہ سے درخت دیکھیں پہاڑوں کے اوپر بہت ہی اچھے لگتے ہیں یہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو یہ تھوڑا سا میں آگے جا کے آپ کو بارش حالان کی ہو رہی ہے لیکن میں پھر بھی آگے جا کے تو آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں آپ بھی خاطر دیکھیں میں بارش میں بھی چلی گئی ہوں کہ آپ کو یہ میں بارش میں بھی یہ ویو دکھا دوں ساسا دھوپ بھی ہے ملی جولیزی یہ کنڈیشن ہے دھوپ بھی ہے بارش بھی ہے چھاؤں بھی ہے تو یہ سارے موسم یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہمیں سارے موسم یہاں پہ ہم نے انجائے کر لیے تو بیوز آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا ہے ہماری جیل سیپل ملوک جانے کی تیاری آپ کو کیسی لگی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ لیک پہ جب جائیں گے تو اس کا رستہ کی اس طرح کا ہے تاکہ آپ کے لئے آسانی پیدا ہو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو بیوز اگر آج کا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہے میری محنت اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا تو مجھے اپنی دعا میں بہت سارا یاد رکھئے گا آپ اپنا بھی اپنے گھر والوں کا اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیار رکھئے گا تو بیوز انشاءاللہ تعالیٰ اب جو نیکسٹ ویلوگ ہوگا اس میں ہوگی ملاقات تو مجھے اجازت دیں میری طرف سے اللہ حافظ گوڈ بائی ٹیک کیئر